بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرہ کر گیا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں جو نہ صرف ایک فرق کے ایک مذہب کے لیے بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے جیا جس ہستی کے بارے میں ہج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کے تعرف میں اس کے ٹریبیوٹ میں کوئی بھی ورڈ ایسی نہیں ہوں گے شاید کہ ان کی اس حیثیت کو بیان کر پائیں جی تو میں بات کر رہا ہوں عبدالسطہ اور عیدی صاحب کے بارے کہ کوئی بھی مذہب انسانیت سے بڑھا نہیں ہو سکتا یعنی ان کے نزدیک یہ مذہب یہ رنگ یہ نسل یہ پیسہ یہ سب کچھ بھی اہم نہیں تھا ان کے لیے سب سے اہم تھا تو وہ تھی انسانیت اور لوگوں کی بلائی عیدی صاحب کہتے ہیں میں تعلیم حاصل لگا سکا مگر میں نے مارکس اور لینن کی کتابیں بڑھی ہیں میں نے کربلا والوں کی زندگی کو پڑھا ہے میں نے ابو زرح فاری کی تاریخ پڑھی ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے حاکم اور محکوم کی ہے اور بلکل صحیح کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی درزگاہ جو ہوتی ہے اس کی بہن کی گھوت ہوتی ہے عیدی صاحب بھی چونکہ ایک گریب کاندان سے تعلق رکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے اسکول کے لیے دو آنیں دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا کہ ایک میرے لیے ہے اور ایک کسی پہ خرچ کرنے یعنی خدمت کا یہ جو جذبہ تھا یہ پاکستان کے اس بیٹے میں ایسے نہیں تھا یہ تو بس والدین کی تربیت کا اثر تھا اور اسی جذبے کی بطالہ تمہیں اپنے پوری زندگی انسانیت کے لیے باقف کرتے ہیں اچھا ماضح کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ بن جانے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پروٹیکول اور شان و شوقت اور فکلا دیکھتے ہیں کہ مرپاس ہی ہونا چاہیے لیکن ان میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا وہ چاہتے تو مذہب یا سیاست میں جا کے بہت کچھ کر سکتے تھے بہت کچھ کم آ سکتے تھے لیکن ان کی نظر میں تو بس اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق تھی ان کے لیے سچا جذبہ تھا ملک میں چاہے سلاب ہوتا چاہے توفان ہوتا یا کوئی بھی اس طرح کا حالات پیدا ہوتے یا نات خانے میں پڑے وہ بچے جو والدین کی محبت سے محروم ہوتے کنوں کا ایک ہی آسرہ اور ایک ہی امید عبدالستردار عیدی صاحب اس محبت اور اس جذبے میں اگر ان نے کبھی ہاتھ بھی پھیلانا پڑ گیا تو انہوں نے بھی کبھی اس بات سے شرم محسوس نہیں کی ان کی نظر میں ایک شیر ہے کہ مسکین بے سہارہ غریب اور یتیم پر جو عمر بھر کمائی تھی سب دان کر گیا ایک شخص چاہتے ہوئے پورے ملک کو ویران کر گیا آخر میں یہی کہوں گا کہ اس اسی کے لیے پلیز ضرور ایک بار صورت فاتحہ پڑھ لیجئے گا اور دینکیو سو مچ فر واشنگ مائی ویڈیو جی دوستو تو کمیڈ میں ضرور بتائیے گے کہ ویڈیو کیسے لگی اور میرا چینل عشق لاحاصل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں تینکیو سو مچ گین موسیقی